بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب آج ہم اپنا سبق ہے وہ ہمارے پچھلے سبق سے جوڑتے ہیں جو گرامر کے حوالے سے تھا اور وہ تھا ہمارا لفظ کا وزن معلوم کرنا اور یہ وزن کیا ہوتا ہے اس حوالے سے تھا اس کو ہم جوڑیں گے ساتھ میں لیکن ایک چیز پہرے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ آکنے ایک ریویجن لمبی ریویجن ہے وہ کروائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں جو بہت زیادہ متواتر احادیث میں پرمجید میں آتے ہیں احادیث میں ملیں گے آپ کو وہ بھی آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے اگر قائم کی بچت ہوئی تو تو جل سے جل جل جو ہے پڑھتے ہیں بہتر رہے گا کہ میں خود ہی پڑھوں تاکہ اگر معاملہ جل جل جو ہے وہ سلج جائے آپ اپنے غیر ضروری سوال جو ہے وہ شایٹ پر رکھیں وہ بعد میں گروپ میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھئے گا ٹھیک ہے یہ دو لائنیں ہیں صرف جو میں آپ کو آج سمجھانا چاہ رہا ہوں ہم پڑھ رہے تھے مشتقات مشتقات کا مطلب یہ تھا کہ ایک لفظ جو دوسرے سے نکلا ہوا ہو اور اس سے بھی لفظ نکلتے ہوں اس کو مشتقات بولتے ہیں اس میں سے ہم پڑھ رہے تھے ہم نے پڑھا بھئی اس میں فائل کرنے والا کوئی کام کیسے بنائیں گے فائل کو کیسے بنائیں گے مفعول کو کیسے بنائیں گے اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے یعنی سپرلیٹیو ڈگری کیسے بنتی ہے مبالغہ کیسے بنتا ہے یہ ہم چیزیں ہم بڑھ چکے ہیں ہاں لڑی اب اس میں ایک چیز جو ہے اس کا اضافہ کر رہے ہیں اور وہ ہے ظرف اس میں ظرف ظرف دو طرح کیا ہوتے ہیں احباب یا تو وہ ظرف زمان ہوتا ہے یا پھر ظرف مکان ہوتا ہے ظرف زمان یعنی وہ ابھی تاریفیں ہم پڑھ لیتے ہیں یہاں سے پڑھتے ہیں دو تین کتاب اسے اب کو پڑھاتا ہوں اس میں ظرف ایسا اسم جس سے کام کرنے یا ہونے کی جگہ کا اظہار ہو یہاں جگہ کی بات ہو رہی ہے ظرف مکان کی بات ہو رہی ہے اس میں ظرف کہلاتا ہے مثلا معبد معبد وہ جگہ جہاں عبادت ہوتی ہے اس کو معبد بولتے ہیں دیکھا آپ نے یہ کون سا وزن ہے مفعل کا وزن ہے مفعل تو معبد جہاں عبادت ہوتی ہے یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی عبادت کی جگہ کو ہم معبد بولتے ہیں اور اس کی جمع ہوتی ہے معابد اسی طرح مسلمانوں کی جو عبادت کی جگہ ہے اس کو بولتے ہیں مسجد اب یہ کون سا وزن ہے مفعل کا وزن ہے مسجد یعنی سجدے کی جگہ عبادت کی جگہ اور سجدے کی جگہ اس میں ظرف کے اوزان وزن کیا ہے اس کا مفعل ہے جیسے معبد ہو گیا اور یا مفعل ہوتا ہے جیسے مسجد ہو گیا این کلمے پر زبر بھی آ سکتی ہے اور زیر بھی آ سکتی ہے اب دیکھیں بتا رہے ہیں کہ مفعل کے وزن پر جو اس میں ظرف ہے وہ کیا ہے معبد عبادت کی جگہ مسکن یہ کیا ہے سکونت کی جگہ جہاں بندہ رہتا ہے رہائش ہاں رہائش کو تو تمہارا مسکن کہا ہے اکثر شیروں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی مسکن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں متلا متلا جہاں سے تلو ہوتا ہے سورج تو اس کو متلا بولتے ہیں متلا متعم کانے کی جگہ متعم کہلاتی ہے مشرب جہاں سے پینے کی جگہ کو بولتے ہیں پینے کی جگہ مشرب اسی طرح تمہارا مشرب کیا ہے تم کہاں سے بولتے ہو تمہارا مشرب کیا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مقعد مقعد یعنی بیٹھنے کی جگہ قعود کی جگہ مکتب مکتب لکھنے کی جگہ مدخل مدخل داخل ہونے کی جگہ کو مدخل بولتے ہیں مخرج نکلنے کی جگہ کو بولتے ہیں مخرج اکثر جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا ہوا مرکب سواری کی جگہ کو مرکب بولتے ہیں آپ نے دیکھے یہ سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے الفاظ ہیں اب ہمیں زیر زبر لگانے کی بھی جو ہے وہ آسانی ہو گئی ہے اور اردو بھی ہماری خوبصورت ہو جاتی ہے جب ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں تو تو یہ سارے وزن آپ نے دیکھے یہ سارے وزن ہوتے ہیں بھئی زرف کے ہوتے ہیں زرف کے اچھا مفعیل کے وزن پر بھی ہے ہاں جی مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ مجلس یہ عربی جو لوگ ہوتے ہیں اپنے بیٹھک جو سوام بیٹھک بولتے ہیں اس کے باہر لگا ہوتا ہے مجلس فلا 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 اور مجلس یہ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کو بھی مجلس بولتے ہیں جو سپریم کورٹ ہے اس کو بھی مجلس بولتے ہیں منزل منزل نزول کی جگہ اترنے کی جگہ جہاں آپ لوگ اتریں گے نا سواری سے اس کو منزل بولتے ہیں مشرق شروع کی جگہ جہاں سے اشراق ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے مغرب غروب ہونے کی جگہ مغرب تو یہ مشرق مغرب منزل مجلس یہ ہمارے اردو میں بھی یہیں چل رہے ہیں اس میں ظرف اور یہ سیم اردو والا ہے یہ قائدہ جو ہم نے ابھی سیکھا ہے تو یہ آسان تھا بہت زیادہ اس میں ظرف کو سیکھنا اور یہ آپ کو صرف پہچان کروا دی ہے پرامجید میں جب کبھی آئے گا تو میں آپ کو کہوں گا یہ اس میں ظرف ہے بس یہ اپنے ارنام یاد رکھنا ہے ان کا یہ اس میں ظرف ہے آپ کہیں گے اچھا 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 یہ کام کرنے کی یا ہونے کی جگہ ہوتی ہے ہاں جی دوسری بھی چیز جو آخری چیز ہے ان مشتقات میں سے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس سے نکلے وہ ہے اس میں آلہ اور اردو والا لفظ ہے کہ آلہ یعنی کہ جس سے کوئی چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں آلہ جس لفظ میں کسی کام کرنے کے آلہ کا اظہار ہو اسے اس میں آلہ کہتے ہیں اس میں آلہ کا وضل کیا ہے مفعال مفعال سے آپ کو سمجھنی آئی ہے اس کی مثال ہے دیکھو مثلا مفتاح جس سے کھولا جاتا ہے مفتاح چابی کو ہم چابی کہتے ہیں مفتاح یعنی جس سے کھولا جاتا ہے مصباح جہاں سے روشنی لی جاتی ہے مصباح یعنی کہ چراغ یا دیا میزان میزان ویسے آپ دیکھیں اس کے وزن کے برابر نہیں آرہا وزن خراب ہو گیا اس کا مصباح اور مفتاح یہ کس لیے کہ یہ میزان اصل میں وہ لفظ نہیں ہے جو یہ ہے یہ ہے میوزان یہاں یا کی جگہ پر وہ ہے اصل میں میوزان تو خیر یہ اس میں آلہ ہوتا ہے اردو میں یہ بہت چلتا ہے ابھی آستا آپ کو اور مثالیں دکھاتا ہوں یہ کتاب والوں نے ہمیں ایسے دکھایا تو میں دیکھتا ہوں نیچے بھی کئی مثالیں ہیں تو یہاں کرا مجید سے بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز مل گئی تو میں دکھاتا ہوں آپ کو آپ اس طرح اپنے آپ کو روکے رکھیں جس طرح آپ نے خموشی سے سنا ہے اور بہت میں داد دینا چاہوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سواتین جو ہے وہ کنٹرل کرتے بیٹھے اچھا یہاں میں دیکھتا ہوں اگر مساجد کو دیکھیں مساجد مسجد کی جمع ہے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ مسجد کی جمع مساجد اب آپ کے لئے باقی جو ضروف ہے نا ان کے جو جمع ہے وہ بنانا آسان ہو گئے اس طرح مجمع فلمہ بلغ مجمع البحرینی مجمع وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور یوشا بن نون علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے جب وہ دیکھا نا جہاں پہ دو دریاں مل رہے تھے دیکھو مجمع جمع ہونے کی جگہ کو مجمع بولتے ہیں اب دیکھو نا ظرف کیا ہے ہم کہتے ہیں مجمع جمع نہ کرو یہاں پہ بھئی مجمع تو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ جمع کرتے ہوتے ہیں یہ ہے فکرامجیز حساب ہے دیکھو مجمع جہاں پہ دو دریاں مل رہے تھے وہاں پہ وہ اپنی اپنی مچھلی کو بھول گئے تو مجمع جمع ہونے کی جگہ مجمع کیا بات ہے مفاتح مفتاح کی جمع ہے اب آپ آلے کی جگہ بھی مفاتح ہوتی ہے مساجد اور مفاتح مفاتح بھی آتا ہے اسی طرح اگر میں دیکھوں تو اگر کوئی اور چیز ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں اور نا تو ٹھیک ہے میں یہاں سے نکل کے دوسری کتاب میں جا رہا ہوں یہاں دیکھتا ہوں یہ ہمیں کیسے سکھاتے ہیں پھر میں آپ کو اصل کتاب کی طبیلے کیا ہوں گا اس میں ظرف اس میں ظرف وہ لفظ جو کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو آپ نے دیکھا انہوں نے وقت کا بھی کر دیا بتا دیا ہمیں کہ ظرف جو ہے وقت کو بھی کہتے ہیں اسے اس میں ظرف کہتے ہیں جیسے یقتل سے مقتل یقتل سے مقتل وہ جگہ جہاں سزائے موت دی جاتی ہے اس کو مقتل بولتے ہیں اردو میں ہے یہ مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ کو حسین کو مقتل لے گئے تو مقتل اور مقتل مقتل بہت پہ جاتا ہے اسی طرح یدربوں سے مدرب مدرب یعنی مدرب کہتے ہیں وہ مدرب مدرب کونسا وزر ہے مارنے سے نہیں مکلا ہے یہ ضرب کی جگہ ضرب کی جگہ ہاں کیا آئیما مدرب کا کیا ترجمہ کروں آئیما سر یہ ہی میں کہہ رہا ہے مارنے کی جگہ ضرب سے نکلا ہے ضرب سے نکلا ہے تو یہ جگہ کی طرف ہے یا ٹائم کی طرف ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں مدرب آچھا وہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی مارنے کی جگہ یس ما سے مس ما مس ما کہتے ہیں سننے کی جگہ کو مس ما یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے بنتا کیسے ہے بس بننے کے میرے خیال میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کیسے بنتا ہے چونکہ ضروری نہیں ہے اس میں ضرب بننے کا کیا طریقہ ہے کہ تین حرفی ماضی کے ضرب کو پہلے مزارے کے سیغہ واحد مذکر سے بناتے ہیں یعنی یقتل کی بات کر رہے ہیں یقتل مزارے ہے نا واحد مذکر غائب ہے یقتلو وہ مارتا ہے کہتے ہیں یہاں سے بنتا ہے کیا بنتا ہے کیسے بنتا ہے علامت مزارے دور کر کے بھئی یہاں نکال دو پیچھے قتل رہ گیا اچھا اس کی جگہ میم لگا دو مفتو مکتل بن گیا یہ تو مکتل بھئی کہہ رہے ہیں کہ میم مفتو زبر کے ساتھ لگا دے ماہ ماہ بن گیا این کلمے پر اگر پیش ہو تو اس کو زبر بتا دے ہاں بھئی یہاں تو مکتل تھا مکتل اب وہ کہہ رہے ہیں این کو چینج کر دو تاکہ اوپر زبر لگا دو مکتل بن گیا آخری حرف کو دو پیش لگا دے مکتل بھئی کہ مکتل ہے نا بھئی مکتل اردو میں ہمارے ہاں ہے ہم سمجھتے ہیں مکتل اور مقاتل اس کی جمع ہے مکتل مقاتل دونوں میں ایسے بنے مقاتل آلہ کو بھی سمجھ لیں اس میں آلہ وہ اسم ہے جو اس چیز کی نشاندہی کرے جو کسی جکام کرنے میں مدد دے جیسے یکتل سے مکتل مکتل قتل کرنے کا آلہ مکتل کہلاتا ہے اور مارنے کے آلے کو بولتے ہیں مدرب مدرب یعنی ہتھوڑا مدرب مارنے کے یا ڈنڈا بھی ہو سکتا ہے مدرب مارنے کا آلہ یہ کیسے بنتا ہے یہ بھی آپ کو یہاں بتا دیا گیا ہے لیکن آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے بلکہ ایسے ہی پڑنا چاہیے اچھا کہہ رہے ہیں دیکھو مر وحا اگر مؤنس استعمال کرنا ہے تو مر وحا جہاں یہ ہوا دینے والی چیز پنکا فتح مفتاح کھولنے کا آلہ چابی کو مفتاح بولتے ہیں بس اس کو چھوڑتے ہیں بھی دیکھو مفتاح یہاں مفعال کے وطن پر ہے اس کی جمع ہے مفعلون مفاتیح ویسے دیکھو کوئی پر لگایا نا مفائیل یہ ہے مفاتیح مفاتیح اور مفاتح دونوں چلتا ہے اس میں آلہ میں مذکر اور مؤنس کا کوئی فرق نہیں ہوتا بس یہ اچھی بات ہو گئی ہمارے لئے بھی اچھے ہو گئی اچھا یہ انہوں نے ایسے سمجھایا ہمیں اب میں دوبارہ اپنی اصل کتاب کی طرف آ رہا ہوں ہوں اچھا ایک اور بھی کتاب درمین میں ہے اس کو بھی ذرا پار کر دیں کہہ رہے ہیں جو اسم کسی فیل کی جگہ یا وقت بتائے اس میں ظرف کہلاتا ہے عام طور پر مفعل کے وزن پر آتا ہے مفعل اور دوربہ سے باب دوربہ یا دربو سے مفعل آتا ہے دیکھا ہم نے باقی جو نہیں بتایا یہ ہمیں گر کہ یہ باب دوربہ یا دربو سے مفعل آتا ہے البتہ دونوں کے جمع مفعل کے وزن پر آتی ہے جیسے طولہ آ سے مطلع مطلع طلوع ہونے کی جگہ یا وقت اچھا مطلع کا مطلب ٹائم بھی ہوگا طلوع ہونے کا ٹائم بھی اور جگہ بھی اس کی جمع ہوتی ہے مطالع اور باب نصرہ یا انصروں سے مفعل کے وزن پر اس میں ظرف آ جاتا ہے جیسے یس جدو ہے تو اسے مسجد بنے گا سجدے کی جگہ مغرب غروب ہونے کی جگہ ٹھیک ہے مرجے مرجے کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو مرجے وہیسے مرجہ بھی ہوتا ہے اس میں عالی جس میں اوزار اوزار کے معنی پایا جائے جیسے مفعل ہے اور جیسے میں کہوں گا مفتاح کنجیل اچھا یہاں مثالوں میں اگر انہیں یہاں دیکھو اوپر میں دیکھیں حباب یہ مثالیں دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں انہوں نے کیسے دورست لیا ہے کہ مخرج نکلنے کی جگہ مطلع طلوع ہونے کی جگہ مرقد رکود کی جگہ لیٹنے کی جگہ کو مرقد بولتے ہیں قبر کو ہم بولتے ہیں مرقد تو لیٹنے کی جگہ ویسے آپ یاد دیر میں رکھیں اچھا مشرق مشرق کا مطلب ہے شروع کی جگہ مغرب مغرب غروب ہونے کی جگہ مجالس مجلس کی جمع ہے مجلس کہتے ہیں بیٹنے کی جگہ منازل منزل کی جمع ہے اور منزل کا مطلب ہوتا ہے نزول کی جگہ اترنے کی جگہ مقابر مقابر کیا ہے مقبر مقابر کیا ہے مقبر کی جمع ہے مقبر مقبر تو نہیں سنا کبھی مقبر اردو میں عربی میں بھی سنو میں نے لیکن چلو مقابر یعنی کہ قبر قبریں جس میں کیسے بنے گا نکلا ہے مسکن سے اس کی جمعہ ہے مسانہ مسنا کہتے ہیں فیکٹری کو جہاں کوئی چیز تیار ہوتی ہے مسنا تیار کرنے کی جگہ کو بولتے ہیں فیکٹری کو ہم مسنا بولتے ہیں ابھی میں مسنا اسی طرح آلہ کو دیکھیں تو مفاتح یعنی مفتاح کی جمعہ ہے میزان یعنی میعوزان تھا یہ میعوزان اچھا تولنے کی جگہ آلہ تولنے کا آلہ کھولنے کا آلہ مصباح صبحوں کا آلہ یعنی کہ روشنی کا آلہ روشنی کرنے والا آلہ موازین میزان کی جمعہ ہے مسابیح مصباح کی جمعہ ہے مصباح لڑکی کا نام ہے لڑکے کا نام بھی ہے ہاں جی چھیک ہے چھیک ہے دونوں کا دونوں کا چونکہ ہم نے کہا نا اس میں مذکر مونس کا کوئی فرق نہیں تھا شاہ باش معارج معارج کا مطبع ہوتا ہے عروج کی جگہ ہاں عروج معارج 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 یعنی کہ جس سے چڑھا جاتا ہے اگر آلہ لیں گے نا معارج وہ جس سے چڑھا جاتا ہے سیڑھی کو بولتے ہیں معارج سیڑھی ٹھیک ہے جی اچھا پھر ہے مقامع مقامع بات ہونی کیا چیز ہے سینتیس نمبر دیکھتے ہیں سینتیس ہتوڑے کو مقمہ بولتے ہیں ہتوڑے کو کوٹنے کا آلہ اچھا کوٹنے والا آلہ لنگری جو ہوتی ہے کس کا مقامع کا میں کہہ رہا ہوں مقامع کا لفظ پہلی دفعہ سنا ہے لیکن ہمیں تو وزن پتہ لگ گیا نا مقمہ جیسے اس کا ہے نا سوری یہ تو یہ تو آلہ ہے نا آلہ ہے کیا ہے یہاں پہ مارنے کا آلہ تو یہ کس مفتاح کے وزن پر ہوگا تو یہ کیا ہوگا مقمہ مقمہ لیکن وہ اچھا بات یہ بول میں نے وہ سنا نہیں ہے کبھی میں کہتا ہوں یہ پہلی مرتبہ دیکھا مدراب دیکھا ہے مدراب اور مدرب بولنا پڑا ہے مقمہ بولتے ہیں چلو مجھے نہیں پتا یہ اور مہارج لیکن اس کو ہم مہارج یعنی ہاں اس کے میراج بولتا ہے نا میراج اپنے دیکھا یہاں میں دیکھتا ہوں ایک منٹ سبر کرو یہاں سے نکالتے ہیں اس کے آلے کی جگہ کو جیسے میں کہتا ہوں آپ نے کہا میراج ہم دیکھتے ہیں مہارج لیکھتا ہوں مہارج مہارج کو دیکھتا ہوں تو یہ آپ کو واحد آلہ سب بتا لے گا کیا ہے یہ دیکھو نکلا ہے اوریجا آراجان و آراجان پیدائش نگڑی اور یہ اوریجن روج سرج کے غرب ہونے کے قریب ہونا لو بھئی یہ بھی عجیب بات دیکھیں شڑھی یا زینی پر چڑھنا یہ ہے آراجا یہاں سے نکلا ہے تو یہاں سے اگر آپ نہیں دکھائیں گے ہمیں یہ بہت بہت زیادہ پیجز اس کے بہت زیادہ پیجز ہیں وہ ہم دیکھنے پائیں گے اس لیے میں یہاں آ رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں آم اب یہاں پہ آپ کو یہ سارا اس کا ماضی مظر ہو دیکھیں دیکھو مہارج لکھا ہوا ہے مہارج جمع میراج ہوتی ہے میراج کی جمع میراج دیکھا ہم نے مفتاح مفتاح میراج اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ مقامے کو مقامے کو دیکھو میں یہ دیکھو مقامے ہے مقماء دیکھو اس میں یہ مقماء کی جمع ہے مقماء مقماء کا مطلب ہوتا ہے ابھی کہاں مارنے والا مارنے کا مارنے کا مارنے والا کیسے ہوا مراج االہ ہوا االہ نہیں ہوا یہی پوچھو نا االہ تو نہ ہوا نا پر یہ االہ ہوا نا چڑھنے کی جگہ بتا رہے نا چڑھنے کی جگہ اور چڑھنے کا وقت دونوں آتے ہیں نا نہیں ٹھول کی بات کر رہے ہیں نا االہ کی بات کر رہے ہیں ایک مصدی یہاں دیکھو لکھا ہوگا یہاں پر سارا لکھا ہوگا میراج دیکھو جمع اس کی ہے मے ارج اور मے ارج دیکھ poop मے ارج дیکھ رہے ہیں मے ارج بھی ہے سہاں جو ہم ابھی بنا رہے تھے جس طرح اچھا مہ آرج ایک سورت کا نام بھی ہے پورا کا پورا یہ جی مہ آرج مہ آرج مہ آرج بھی بنتا ہے دیکھو مہ آرج بھی ہے وہ جو ہمیں بنا رہے تھے یہ سارا وی ہیں اچھا ارج نہر دیکھو بہنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں بہنے کی جگہ واہ وی یہ بھی ہے مہ آرج سڑھی پر چڑھنا چاہیے بھی ہے اس میں آلہ دیکھا ہو سڑھی ایلیویٹر لفٹ اور سلم سیڑھی کو بولتا ہے سلم تو سر وہ واقعہ میراج سے یہ سمجھ لینا کہ اوپر جانے نبی پر سلم کا اوپر اللہ تعالیٰ پر پاہ جانے کا واقعہ بات تو صحیح ہے لیکن ہمیں کیا یہ آلہ ہے بنتا ہے رسول اللہ پر آلہ پر تو نہیں کہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وقت بھی ہوتا ہے میراج دیکھو ما آرجہ علیہ رسول اللہ دیکھو آئیوہ کیا کہہ رہے ہیں ما آرجہ بھی علیہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ تو اسرا لیلہ تل اسرا میراج کی را جس چیز پر وہ چڑھے تھے اس کو میراج بولتے ہیں دیکھو آمیں وہ کہتے ہیں وہ چیز ریکھیں میس ساتھ کو میراج کو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں آلہ بنایا ہوا ہے اور یہاں لکھا ہوئے باقی سیڑی کو بولتے ہیں لیفٹ کو بولتے ہیں بوراک کو ہم میراج بول سکتے ہیں بلکل ایسے بلکل بھی ٹھیک ہے بلکل وہ آلہ ہے تو اس کو آلہ کو سواری ہے مرکب ہے نا دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے مرکب مرکب بھی تو یہی ہے مرکب مرکب یعنی سواری کو بولتے ہیں بیٹھنے کا آلہ اسی سے نکلا ہوا ہے یہ بھی بہرحال ہم یہ چیز سمجھ آ گئی ہے جب آئے گا انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ بھی دیکھیں گے اچھا جی اب یہاں آتا ہوں میں تھوڑا سا ٹائم اپ کا اس بلوگا میں یہ دیکھیں یہاں آپ کو نہ ریویزن کروا رہا ہوں ہے ٹھیک ہے کرا جو ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے تاکہ اتفاہ ہم دوبارہ جڑ جائیں اس کے ساتھ یہ کتاب مؤلم ہم ذرا پڑھتے پڑھتے دور چلے گئے تھے عربی دنیا کی سب سے منظم زبان ہے بھئی جس نے پیشلی کتاب لیسن نہیں پڑھے یا یاد نہیں کیے نا یہاں اس کی دہرائی ہو جائے گی عربی دنیا کی سب سے منظم زبان ہے عربی اس میں ایک لفظ سے سنگڑو الفاظ اخص کیے جاتے ہیں اگر آپ کو ایک لفظ کا معنی معلوم ہو جائے تو سنگڑو الفاظ کے معانی آپ خود بخود جان لیتے ہیں دیکھ آپ نے ان الفاظ میں چند حروف زیادہ تر تین مشترک ہوتے ہیں یہ حروف یہ آواز کٹ رہی تھی سب کو کیسی لگ رہی تھی کہ نہیں 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 آواز تو کٹ رہے جب بھی آواز کٹے جب بھی آواز کٹ کے آئے یہ سمجھ جائے کرو کہ آپ کے پاس کنیکشن کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جب بھی یہ بس اصول بنا لیں ادھر نہیں ہوگا مسئلہ کوئی انشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ میں چند حروف زیادہ تر تین مشترک حروف ہوتے ہیں یہ حروف مادہ کہلاتے ہیں مادہ کے تین حروف ہوتے ہیں اکثر الفاظ کا یہ پورا مجموعہ انہی تین حروف سے اخذ کیا جاتا ہے اس کیلئے ان حروف میں مزید حروف چند قوانین کے تحت ملائے جاتے ہیں آگے چلنے سے یہ پہلے بہتر ہے کہ آپ ان الفاظ کا مادہ تلاش کرنے کی مشک کریں علم 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 عل لام جو ہے نا یہ معاملہ لفظ ہوتے ہیں معاملہ نہیں ہوتا بلکہ معاملہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم دو بندے ہوتے ہیں اچھا اس میں عمل ہے عمل جپا ہوا ہے اس کا ماضی بھی دیکھ سکتے ہیں ماضی بھی مادہ ہی ہوتا ہے ماضی مادہ ہوتا ہے اچھا کتاب مکتب کاتب مکاتب کتابہ مختوفہ کتابہ کتابہ سب کو یاد بھی رہے مین اور لام اور یہاں میں لکھ رہا ہوں اس نے لکھا یہ ہے سمیہ کا ماضی کیا ہوتا ہے یہ جو سمیہ ہوتا ہے یہ ہی اس کا مادہ ہوتا ہے شاہد مشہود شہید اور اسے کیا ہوتا ہے قبلہ میں کیا ہوگا قبلہ استقبالہ اقبال 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 ان الفاظ سب کی الفاظ کے معانی بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن فیلہ حال نہیں آگے چلتے ہیں جو آپ خود بھی دیکھتا رہے ہیں عربی میں عام طور پر تین حروف الفاظ کے پورے خاندان میں مشترک ہوتے ہیں انہیں مادہ کہا جاتا ہے ان حروف میں اور حروف میں لاکر سنگڑ و الفاظ خود بنایا جا سکتے ہیں عربی کے بیس الفاظ سوچئے اور ان کا مادہ تلاش کیجئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارے اس میں بہت سارے الفاظ آ سکتے ہیں چلو چھوڑ دو اس کو اچھا یہاں دیکھیں دیں یہ دیکھو ہم نے انہوں نے دے دیا ہے جو اوپر آپ نے کیا نا وہ سارا یہاں پہ دے دیا ہوئے ہیں حل دے دیا ہوئے ٹھیک ہے اچھا یہاں سمجھو بات کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ عربی کے اٹھائیس حروف تحجی میں سے کوئی بھی تین حروف لے لیں تو زیادہ تر یہ حروف کسی خاندان کا مادہ بن جاتے ہیں اکثر اوقات ایک مادہ سے ایک ہزار سے زائد الفاظ بنائے جاتے ہیں ایک مادہ سے ایک ہزار الفاظ حباب اور اگر آپ یہ الفاظ بنانے کے قوانین واقف ہوں تو محض ایک مادہ جان لینے سے آپ کے زخیرے الفاظ میں ایک ہزار سے زائد الفاظ کا اضافہ خود بخود ہو جاتا ہے عربی کا یہی نظام ہے جس کے باعث اسے سیکھنا بہت آسان ہے عربی کی زیادہ تر دکشنریز میں بھی صرف مادے کا مانا دیا ہوتا ہے اور کاری خود ایک ہزار سے زائد الفاظ کا مانا اخص کر سکتا ہے اس سبق سے ہم مادے سے الفاظ نکالنے کی قوانین کو سیکھنا شروع کریں گے اوپر دیکھ گئے جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دو مادو یعنی این لام اور میم اور این میم لام میں حروف ایک جیسے ہیں مگر پہلے دو کی ترتیب مختلف ہے صرف ترتیب بدلنے سے مادے مختلف ہو جاتے ہیں عربی کاریمر کے مہرین نے مادوں سے حروف اخص کرنے کے لیے قوانین کا ایک نظام بنایا ہے ان کے نزدیک فا عین لام بنیادی مادہ ہے یہ فا عین لام جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہمارے پاس قربانی کا بغرا ہے اس کو ہم نے ہر جگہ لگایا ہوتا ہے بلکہ یہ تو خوش ہوگا کہ مجھے ہر جگہ لگا تو یہ فا عین لام ہے اس سے ہم جو ہے نا سارے الفاظ نکالتے ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں اس کے زبر لگا دیتے ہیں زیر لگاتے رہتے ہیں اور ہمارے مانے بنتے جاتے ہیں بنتے جاتے ہیں بنتے جاتے ہیں ایمہ کے پاس شور آگیا اچھا جی جس کے ساتھ رکھ کر دوسرے مادے کو سمجھا جا سکتا ہے کسی بھی مادے کی حروف کو فا عین لام کی جگہ رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے مادے کا پہلا حرف فا کلمہ کہلاتا ہے دوسرا حرف عین کلمہ کہلاتا ہے تیسرا حرف لام کلمہ کہلاتا ہے دیکھو یہ میں نے لکھ دیا ہے نا سامعہ لکھ دیا ہے تو یہ سین فا کلمہ ہے عین کلمہ ہے اور عین جو ہے وہ لام کلمہ ہے جیسے کاف تا با میں کاف فا کلمہ ہے تا این کلمہ ہے اور لام جو ہے وہ با جو ہے لام کلمہ ہے اس فا این لام کو میزان کہتے ہیں اب آپ یہ دیکھو یہ تولنے کی جگہ ہے فا این لام یہ میزان ہے ہمارا اس میں جو بھی حرف ڈالو گے وہ خود بخود اس کے بعد بنتا جائے گا اپنی صلاحیت کا ذرا خود اندازہ کر لیں یہ بڑے دردستے ہیں کہ دیکھو نیچے دے گئے مثالوں کی طرح فا این اور لام کلمہ کے جگہ متعدد متعلقہ مادوں کے حروف رکھی ہے اور اس کے معانی بھی اخذ کیجئے فا این کلمہ کو سرخ رنگ سے این کلمہ کو نیلا رنگ سے اور لام کلمہ کو سبز رنگ دیجئے اب دیکھو میں یہ چیز چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے دیکھو خود کر سکتے ہیں فا این لام ہے جیسے میں فا آلا لکھ دیا اس نے کیا یہ فعلو وہ کرتا ہے یہ مزارے ہیں فائلن کرنے والا مفعولن کیا جانے والا کام اب یہاں فتح بن گیا یفتحو بن گیا فاتح بن گیا مفتو بن گیا میاں یہاں آپ کو خود ہی کہوں گا آمینہ بتاؤ آمینہ یہ بتاؤ ذرا جسے بناو آفرا این پڑھنا جلدی کرو دس منٹ رہ گئے سر سوچ نہیں اکرا ہو گئے نہیں حرمین آپ ذرا اپنا مائک بند کریں اچھا آمینہ دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو سکتارنا ہے سر بوئی میں بسکتے کارا اپا بن رہا ہے اس طرح دو بات نہ کریں بات بولیں کارا اپا کارا او نہیں بچے اوپر دیکھو نا ایکسٹریا لگا دو ایکسٹریا لگا دو کارا او یکسٹریا ہوا آمینہ آئیشہ چھپ کر جاؤ سائمہ چھپ کر جاؤ سارے دیکھو آمینہ دیکھو کاری او دیکھو آمینہ یہاں دیکھو آپ نے یہ فاتحہ ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے فاتحہ لکھے نا تو سب کی اوپر زبر لگا دیا ہے آپ بھی ایسے کرو کارا اور رہا کر دو کارا آ لگ دا دو کارا آ ہو گیا اب انہوں نے کیا کیا ہے آپ یہیں کارا آ لکھ دو یہیں کارا آ لکھو شروع میں انہوں نے یا کا اضافہ کیا ہے تو آپ یا لگا دو یہاں پر ٹھیک ہے پہلے حرف کو ساکن کر دیا ہے تو کیا یفتہ ہو تو یہ کیا بنے گا یا کرا ہو یا کرا ہو بنے گا اب وہ دوبارہ یہیں دوبارہ یہیں لکھو کارا آ اور حمزہ اور انہوں نے کیا کیا ہے پہلے کارا آ کے بعد ساکہ اضافہ ہاں لگا دیا ہلف بڑھا دیا یہ کیا بنے گا کارے آ کارے آ نہیں بنے گا دیکھو یہاں کیا لکھا ہے دیکھو نا زبر زیر پیش وہی نگاوچ کاری آ لگ جائے گا کاری آن لگا جائے گا کاری آن کاری آن دبل دبل ہے کاری بہتے ہیں کارے ہے کارے شباز کاری آن پڑھنے والا لو بھئی اب آخری بتاؤ آخری کیسے بتاؤں گا ہاں اس میں پے ہے دیکھو وہ تو ہے پہلے فا تا فا اور تا اور حا تو اصل تھا نا تو وہ تو میم لگا جائے گا اضافی اضافی حرف کون سے ہیں اضافی حرف وہ یہاں لگاؤ ہاں شروع میں کیا لگاؤ میم لگ جائے گا میم لگاؤ دیکھو مک ہو گیا مک آگے کیا کروں مک رو ہن مک ہاں بتاؤ ہن تو نہیں اس میں اس میں دیکھو نیچے والے میں دیکھو کافرا اے میں دیکھو حمزہ میں دیکھو وہ تو اوپر والا فتح آتا نا تو اس لئے فتح ہن لگ دیا ہاں شباز میں کہوں کہ جس طرح یہاں پر ہم نے گایا ہے تو اسی طرح یہاں مک 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 رو شباز ہاں مک رو کیا آگے کیا کروں کون کون ہے شباز یہی ہے مکرو 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 کیا چیز ہوگا آپ کی خیال میں آمنا مکرو کیا چیز ہے مکرو تو چیز جس طرح ویسے ہم مکرو اردو میں تو مکرو اس کو نہ سوچو یار یہاں دیکھو مکرو مکرو دیکھو شباز اسی معنی سے دیکھو مکرو کون یعنی جو پڑھنا جو چیز پڑھی جائے شباز بن جائے ہاں شباز وہی معنی دیکھو چاہے ایک لفظ کے ایک ہزار لفظ بن جائے ایک ہزار لفظ بن جائے ایک مادے کے مانا اس میں وہی پایا جائے گا سب میں جیسے یہاں مادے میں کیا مانا ہے پڑھنا ہے تو پڑھنا سب میں پایا جائے گا کرا میں اس نے پڑھا یکراو وہ پڑھتا ہے کارے وہ پڑھائی کرنے والا مکرو جو چیز پڑھی جائے پڑھنا نہیں چھوٹے گا ہر ایک میں پڑھنا پڑھنا آئے گا چاہے ایک ہزار لفظ بن جائے جیسے علم سے میں نے کتنے لفظ بنا دیا یہاں اوپر سب میں علم کا مانا پایا جائے گا اس میں یہ سارے جو لفظ ہے نا یہ سارے لفظ میں علم کا مانا پایا جائے گا اس میں عمل کا مانا پایا جائے گا سب میں عمل کا مانا پایا جائے گا اس میں لکھنے کا مانا پایا جائے گا آخر میں دیکھو یہ چیز سمجھو بات کو شاباش امنا میں جارہا جا رہا ہوں یہ ہرمین شریفین کچھ بول رہی تھی یہ بتاؤ رفیہ اپنا ہرمین یہ بتاؤ شاباش اس سے بناو شاباش یہ جو رافعین ہے شاباش اور یہ ایک منٹ کا کام ہوتا ہے یار شاباش جی سر پہلے تو رفع ہوگا شاباش آگے بس اور کچھ باندھا کرو بولو بس لفظ بولو شاباش رفع یفعن ہوگا پھر آپ وہیں کر رہی ہیں کہ آپ مثال کی طرف چلی گئی ہیں آپ نے یہ الفاظ استعمال کرنے فائن لام کی جگہ یرفع ہاں صحیح یرفع شاباش شاباش رفعو شاباش رفع یرفعو ہوگیا پھر پھر رافعن رافع ہوگیا رافع میں نے علف کا اضافہ کیا آگے مرفع مرفع مرفوع 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 جو چیز اٹھائی جائے جو چیز اٹھائی جائے مرفوع ہوتی ہے شاباش جی میں جاؤں اپنی سارا کی طرف سارا بتاؤ شاباش یہ کیا چیز ہے اس سے بناو شاباش آگے جانے والا کیا ہوتا ہے غلط اضافی کیا لفظ لگایا گیا ہے کیا حرف لگایا گیا اور کہاں لگایا گیا کہاں لگایا گیا غلط غلط سارا میری اصل میں میں نے بالکل ابھی کلاس جوائن کی ہے آپ چاہے دیکھو دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ دیکھو یہ ہے دیکھو اس میں دیکھو اصل غروف کیا تھے فاتح اور حا ہے ٹھیک ہے فاتح سن علیف لگائی ٹھیک ہے زہابن ہوگا زہابن پہلے حرف کے بعد آپ نے لگا زہابن زہاب کسی کہتے ہیں زہاب کسی کہتے ہیں سارا سار جانے والے کو جانے والے کو کہتے ہیں جانے والے کو اب بتاؤ مجھے جہاں جایا جاتا ہے وہ کیا ہوگا جہاں جایا جاتا ہے شاباش اب اس طرح بناو اس طرح اس طرح کا بناو مفعول کے وزن پر بناو سار زفتوخن غالت آپ نے لڑکی لڑکی یہ دیکھو دیکھو سمجھو بات کو یہ دیکھو زال ہے نا اور ہا ہے اور با ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ دیکھو کون سے حروف اضافی ہے وہ لگاؤ دیکھو میم پیتا اور واونی یہاں دیکھو میم لگا دو شروع میں ایسے بن گیا کہ اس کے پر کہتا اس کے پر ضرور ہے ماہ ہو گیا مز مزہوب ہو گیا مزہوب ایسے بناو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہو گیا ساما بتاو شاباش یہ با انسا سے سر میں یہی سوچ رہی تھی مجھ سے نہ پوچھیں اچھا لے با آسا با آسا با آسا ہو گیا آگے یب آسا یب آسو یب آسو ہوتا ہے شاباش یب آسو اور اللہ کا نام باعث اللہ کا نام ہے شاباش شاباش آگا ماب 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 او سر ایسے آیشہ کا مائک میں کیسے فل ٹائٹ کیسے باندھوں میں ٹائٹ کیسے باندھ کے نا ایسے رومال سے دو رومال لگا ہوں کہ آیشہ کے مائک کو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا کسی ورنہ انہوں نے جانا کنٹرول نہیں کر پاس لو بھئی یہاں پہ ہے باعین اور سا ہے ٹھیک ہے باعین اور سا ٹھیک ہے اب یہ مفعول کے وزن پہ بناو کہتے ہیں شاباش چلو بھئی ٹھیک ہو گیا لو بھئی آگے ہم جا رہے ہیں جی مہ پارہ بناو جرہ آگے بناو جرہ یہ دیکھو ایسے بناتے ہیں دیکھو سارے لڑکیاں دیکھو مہ شاباش آگے منفو منفو دیکھو چار لفظ بولے ہیں مہ پارہ نے یہ سب لڑکیوں کو صرف چار لفظ بولنے تھے لیکن نہیں نہیں لمبی کہانی سنائیں گی آپ کو لمبی کہانی سارے فطرت میں نے تو صحیح بولا تھا آپ نے صحیح بولا سب نے صحیح بولا کسی نے بھی غلط نہیں بولا ماشاءاللہ سے لیکن باتیں ہوئے 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 آجا آجا فطرت لو بھئی آتے ہیں ذرا بینش کی طرف بینش بناو شاباش کچھ نہیں ہوتا شاباش یہ ہے زبہ زبہ سے بناو شاباش زبہ ہو گیا زبہ ٹھیک ہے یس یس بہ یس بہ شاباش یس بہ شاباش آگے زبہ کرنے والے کو کیا کہوں گا زابہ زابہ ویری نائس ویری نائس شاباش آگے مزبوہ مزبوہ جو چیز کٹ گئی ہے زبہ ہو گئی کیا بات ہے بینش بہ ری نائس لو بھئی کیا بات اچھا جی ہمارے پاس رہ گئی ہماری ایمہ ایمہ بناو جرح راکھے راکھا شاباش راکھون مرکھون لو بھئی آئیشہ ہماری آئیشہ بس اور باتیں نہ کرو ایمہ بس چار باتیں کافی تھی چار لفظ کافی تھی آئیشہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ میں نے چار لفظ بولنے ہیں چلو بھئی یہ دیکھتا ہے یہی لڑکی ہے بڑی ظالم جاالا جاالا آگے جاالا آگے یا جاالا یا جاالا شاباش یا جاالا آگے آگے پاڑی پہ گڑھڑ ہو گئی ہے جاالا شاباش بجو اولون بجو اولون آگے گڑھڑ والی جو اپنے بات کے گڑھڑ والی بس اس میں حرف اضافی ہو گئے چار سے زیادہ ہو گئے کیا لڑکی آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ کیسے اضافہ کرتے ہوتے ہیں آمنا